اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کہ تم وہ لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں جو جان دے دیتے ہیں ان کو مردانہ کہو کیوں بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں فرمایا کہ شہداء کی ارواح جنت میں سب پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں جنت کے میووں سے اپنا رزق پاتی ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کندیلوں میں بسیرہ کرتی ہیں یہ ہے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وہ شہید حیات ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں شہادت کی موت ایک بہترین موت ہے قُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے جو اس دنیا میں زندگی دے کر بھیجا گیا ہے اس نے اس زندگی کے خاتمے پر موت کے قڑوے قسیلے گھونڈ کو چکھنا ہی ہے تو جب مرنا ہی ہے جو جب جہاں موت کا وقت لکھا ہے وہ آنا ہی ہے تو پھر ایسے کیوں نہ موت مانگیں کہ جس موت کے آتے سار ہی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حدیث کا وعدہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ تو وہ قطرہ ہے جو اللہ کے دو محبوب قطروں میں سے ایک قطرہ ہے اور شہید کو تکلیف حدیث بتاتی ہے کہ صرف ایک سوئی کے نکے کے چبنے کے برابر ہوتی ہے شہید وہ فوت ہونے والا وہ دنیا سے رخصت ہونے والا کہ اس کی اتنی عزت اس کی اتنا زیادہ اس کو پروٹوکال ملتا ہے کہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب شہید سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں اور کیا چاہیے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے سو بار زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے اور کاش میں سو دفعہ شہادت کا جام پی کر اللہ کے حضور خاضر ہوں یہ وہ عزت ہے یہ وہ پروٹوکال ہے جو ایک شہید کو نصیب ہونے والا ہے شہید وہ کہ جس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی شہید وہ کہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور خاضر ہوں گے تو ان کے جسموں سے ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور ان سے قستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی تو جب جانا ہی ہے تو شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہوں جنت کے درجات بھی پائیں اور اگلے مراحل کی آسانی رب کے ہاں بخشش کے حقدار بھی بنیں شہادت کے خصول کی دعا دل کی گہرائی سے کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے اللہم مرزقنا شہادتن فی سبیلک دل کی گہرائی سے یہ دعا کیا کریں کیونکہ حدیث میں یہ بھی وعدہ ہے کہ جب کوئی خلوصے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے لیکن موت اس کو بستر مرگ پر یعنی نومل ناچرل فطری طریقے سے آتی ہے تو اس کو بھی شہادت کا عجر لکھ دیا جاتا ہے وہ تمنا کر رہا تھا وہ عارضو کر رہا تھا اور دل کے گہرائی سے کرتا تھا اللہ علیم بزات سے دور تو اس کے دل کی قیفیت کو بھی جانتا تھا اللہم مرزقنا شہادتن فی سبیلک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیب الالیم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم